اسلام علیکم کلاس 10 سائنس چیپٹر نمبر 6.1 ایکزامپل نمبر 2 اس سے ریلیٹیڈ یہ اتنے کوششن دوں گے وہ ساتھ ہوں گا وہ کہتا ہی وہ کہتا ہی تینتھ کلاس کے چالیس بچوں کا ایڈزل آپ کو شو کیا جا رہا ہے انہیں کیا کیا میکہ فرکنسی دسٹریبیوشن بھی دا کلاس سائنس چین دس کا انٹرور رکھ کے ایک فرکنسی کی ڈسٹریبیوشن دیتے ہیں فرکنسی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایک ٹیبل کی شکل میں اس کو ویلی کو دیتے ہیں کہتا ہے دس کا انٹرور رکھنا آپ نے کیا رکھنا ہے ڈیٹر یہ آپ کا 51 55 32 41 41 22 30 35 53 30 سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے سب سے میکسیمم ویلیو نکال نہیں ہے کیا نکال نہیں ہے ڈھونڈ رہی ہے کہ اس میں ایکس ایم کتنا ہے اور ایکس او کتنا ہے ایکس نوٹ بھی کہتے ہیں اسے ایکس ایم کا مطلب میڈم میں نے لاسٹر میں کہا تھا لیٹ ہے چھوڑ دیں سب کچھ کس کے ساتھ مل جاتے ہیں ٹائم پہ جائیں اپنا آپ لوگ شیئر کریں مک بہیا آپ بھی ایکس ایم ایکس نوٹ ایم میکسیمم او سمالسٹ سب سے بڑی ویلی کون سی اس کو سکر اندر دیکھیں سکتا ہے وہ یہاں پہ ایکس میکسیمم اینڈ ایکس مینیمم بھی لکھ سکتا ہے سب سے بڑی ویلی کون سی اس کو سکر اندر سکسٹی ٹو کے سکسٹی نیچے دیکھ کے بتائیے کہ ڈھونڈ رہی ہے اندر سے شاباش پھر اندر سے ڈھونڈ لیتے ہیں پکیب کا ایک ہیر نہیں کھانی ہر ٹائم سب سے چھوٹی ویلیو سب سے بڑی ویلیو سکسٹی ہے ڈسٹیبیشن میں آنے کا کچھ رولز ہیں کہ آپ کی ویلیوز زیرو کے ملٹیپل ہونے چاہیئے زیرو فائف ہو یا ٹین ہو زیرو فائف ٹین فیفٹین ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف ٹھرٹی ٹھرٹی فائف فورٹی اینڈ سو آن ٹھیک ہے یہ ٹو سے شروع ہو رہی ہے تو میں کس سے شروع کروں زیرو سے کے فائف سے فائف سے فائف سے کروں گا نا تو ٹو تھری فور ویلیو بھی سو جائے گی زیرو سے کروں گا تو وان ٹو نہیں ہے لیکن مس تو کوئی نہ اور ہی مس نہیں ہونی چاہیئے کھانا زیادہ ہونا چاہیئے شادی پہ کم نہیں ہونا چاہیئے سمجھ رہی ہے کس سے شروع کر رہا ہوں میں زیرو سے اس نے خود ہی موں سے کہا دیا انٹرول ٹین ہے کیا کہا اگر نہ کہتا تو میں انٹرول نکالتا نکالنا سکھاؤں گا کتنا انٹرول ہے ٹین یہاں تو کلاسز بتا رہے گا کہ پانچ کلاسز بنا دو فائیو کلاسز بنا دو یہ انٹرول بتا دے گا میں اسے انٹرول بتا جا ہوں انٹرول کیا تھا گیپ زیرو یہ نہیں دس کا کھاؤ اس نے زیرو ون ٹو تری فور فائی سکس سیون ایٹ نائن نائن ٹین پہ آتا ہے تو یہاں کیا ہوگا نائن نائن سے بات کیا آتا ہے کدھر کیا آئے گا یہاں کیا آتا ہے یہاں کیا آئے گا یہاں کیا آتا ہے خود بہ خود آپ کی زبان چل رہی ہے کیوں کومن سینس کومن سینس کیا ہوتی ہے کومن سینس کومن سینس کومن سینس ٹھیک ہے لیکن ہوتی بھی نہیں ہے وہ عام ہے لیکن ہے بھی نہیں ٹھیک ہے یہ اتنا آگیا میں سکسٹی پہ رکھوں گا کہ سکسٹی نائن تک جاؤں گا یا ادھر رکھ جاؤں گا کہاں رکھوں گا یہ ویلی در میکسیم سکسٹی ہے سکسٹی پہ رکھ جاؤں گا کہ اگر رکھ پورا جاؤں گا مثال ایسے ہے ایک بندہ وہ کھانا ڈال کے دے رہا ہے ایک چمین کرنے کا بس بس جو چمین اس کی ہاتھ میں واپس ڈال دے گا یہ راؤنڈر چالے گا نا پورا کرے گا یہ نہیں سکسٹی ٹو پہ ہتم تو جمپ ہم آگے اتر جانا ہے سمجھ رہی بس جا رہی ہے ٹھیک ہے سٹیشن وہ آگے جا کے ہے آپ کا سٹوپ یہاں پہ آگئی یہ جمپ ہمار دو گئے آپ وہاں تر جانا پہ رہے ہیں پیچھے اتر جانا چاہیئے تھا آپ کو سمجھ رہی بات کی تو پیچھے نہیں اترتے ہم آگے جاتے ہیں آگے سے واپس آ جائیں گے سمجھ رہا گئی اب کل میں نے یہاں ٹیلی مارک بنوایا تھا یہ کیا ہے کلاس انٹرول کل یہاں ٹیلی مارک بنوایا تھا میں نے یہاں میرے نے یہاں لکھا وہ observations کہ آپ نے observe کرنا ہے کہ اس کے اندر وہاں کون کون سی value لائے کرتی ہیں پھر ان observation کو گرن کے کیا برادنا آپ نے frequency آگئی چلی گئی observation اور ٹیلی مارک میں کیا ڈیفرنس ہے بتا observation میں value ہوئی پوری اتار دی جاتی ہے بھئی یہ value یہاں کی ہے تہلی میں جگہ ڈن ہے تہلی value کتنی ہے 51 کہاں پہ آتا ہے 51 یہاں پہ 55 یہاں پہ 32 41 22 30 35 22 30 35 53 33 53 آگئے ہیں آگئے ہیں 30 بھی آگئے آگئے ہیں 60 59 60 59 59 59 15 7 18 40 50 کچھ سمجھ تو نہیں آئی ایسے آپ نے ساری observation اتار دینی ہے جن کیا ہوگا اسے گن کے آگئے لکھنا کیا اتنی frequency ہے clear ہے a part آپ کا clear ہو گیا پھر وہ کہتا ہے use telly mark میں نے آپ کو observation سے سکھا دیا telly mark میں کیا ہوگا یہی چیز میں آگئے دوبارہ لکھے دیں رہا ہم اسی question کے لئے 7 7 1 ہے جہاں ایک لائن ڈال دیں گے یہ دو دفعہ آگئے 15 18 یہاں 2 لائنز آگئی ہیں یہ 22 ہے یہاں 1 لائن ہے 1 2 3 4 ایسے telly mark بن جائے گا اور بعد میں گن کے frequency میں لکھ دیا جائے گا observation بھی آگئی telly بھی آگئی frequency بھی آگئی interval بھی آگئی کوئی doubt دا فرما دیں اس question میں ایک ایکسٹرا بار بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو تو یہ question number 2 میں ہے example number 3 پہ جلے گئے ہم example number 3 میں کیا difference ہے compute class boundary class mark and cumulative frequency of the data of example 2 کہتے ہیں example 2 کر رہے ہیں نا آپ بیان میں نے پھر اس کا data تار دیتا ہوں یہاں پہ data آیا تھا ٹھیک ہے 2 ہے 10 ہے 5 ہے 9 ہے 6 ہے 7 ہے 1 ہے اس question میں آپ سے تین چیزیں مانگ رہا ہے پہلے کہتا ہی class boundary بنا رہے ہیں اسی question کی پھر کہتا ہی mid point mid term term یا x نکال دیں پھر کہتا ہی cumulative frequency نکال دیں done یہ تین point انتہائی قیمتی ہیں جو end تک کام آنے ہیں آپ کے اس chapter کے پہلا mid point mid point کیا ہے انہیں plus کریں two پہ divide کر دیں ایک یہاں کر کے کیوں دکھا رہا ہوں تھا کہ آپ کو یاد رہے کیا کیا تھا plus کیا two پہ divide 4.5 plus کیا two پہ divide 14.5 24.5 30 4.5 40 4.5 50 4.5 64.5 کیا کیا میں نے یہ لازمی کرنا تھا کہ آپ کو کال یاد رہے کیا 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 تھا done ہے mid term نکل ہے اب آتے ہیں کلاس باؤنڈری میں آنے چلے cf چلے رہا ہے سا آنے پہلے two ہے نا two else is دیکھ دیا two plus ten twelve plus five seventeen plus nine twenty six plus six 32 plus seven 39 plus one اس کا sum اور اس کی last value ہمیشہ same ہو یہ بھی ایک نشانی ہے ٹھیک ہے last term of cumulative frequency should be equal to sum of the frequency frequency کا sum لازمی برابر ہوگا cumulative frequency کی last value کے done ہے last boundary پہ آ رہے ہیں اب ان کا ڈیفرنس نکالیں کیا نکالیں again یہاں بھی step کر دیجئے گا ten میں سے nine minus two پہ divide کتنا آتا ہے one by two this is point five normally ڈٹا لگوا دیا جاتا ہے کہ اس والی value میں point five plus کر دیں اس والی value میں point five minus کر دیں point five نہیں کرنا جو نکل کیا گا وہ کرنا ہے sometime point zero zero five بھی آتا ہے کوئسن ایسا آئے گا ٹھیک ہے جس میں ڈٹا مالا دے گا مروا دے گا آپ کو ٹھیک ہے کیا آیا point five آیا کیسے آیا diagonal میں minus کیا one کو two پہ divide کیا point five آیا اس میں plus کرتے ہیں اس والے میں سے minus کرتے جائے 9.5 19.5 29.5 39.5 49.5 59.5 69.5 اور اس والے میں سے minus کر دیں point five 0.5 9.5 19.5 29.5 39.5 49.5 59.5 یہ class boundary وہ ہے class interval کیا فرق ہے دونوں کے اندر اس میں value سیم ہے میچ کرنے جاتے ہیں boundary دونوں ٹیم کی برابر ہوتی گئے یا لدہ لدہ ہوتی ہے boundary آگے ہی سمجھے نکال دے کیسے وہ بھی دا دیا اب یہاں بھی کچھ concept اور ہیں upper class boundary and lower class boundary upper زیادہ یہ upper ہے کہ یہ upper ہے یہ سائیڈ upper class boundary ہے ایک سائیڈ lawyer class boundary ہے lawyer upper دونوں باتیں کلر ہیں کوئی ڈاؤٹ ہے example two بھی چلے گی example three بھی چلے گی 6.1 میں آئیں question number two question number two میں آپ کو hint دیا ہوا اس میں آپ نے hint کو نہیں دیکھنا آپ نے hint کو نہیں دیکھنا آپ نے hint کو نہیں دیکھنا اس نے کہا class level میٹا 5 ہے یہاں کتنا تھا ایسے ہی آپ نے maximum minimum نکالنا ہے اگر 0 آتا ہے 0 شروع کرو 5 آتا ہے 5 سے شروع کرو اور 5 کا interval لیتے جائیں آپ آگے سارا کچھ وہی ہوگا ٹھیک ہے question number three پہ آئیں question number three میں 100 کا interval دیا اس نے hint کو نہیں دیکھنا پیپر میں hint نہیں آتا question number three بھی ہو جائے گا question number four میں class taking two as a class interval دو کا interval ہے question number two بھی گیا three بھی گیا four بھی گیا ٹھیک ہے five بنا کے دیا ہوا ہے ڈائیگرام بننی ہے مکر بنواؤں گا انشاء درہا means میں نے آپ کو question بنانا سکھایا ہے دیکھیں درہا question number five پہ آئیں یہی چیز بننی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو question بنانا سکھایا ہے question کیسے بناتے ہیں آن سے تو بات کی باتیں ہیں کل درہا ہے کوئی doubt تو بول دیں کل درہا بھائی ابھی آپ نے کوئی سمتہ two کرنا ہے three کرنا ہے four کرنا ہے ابھی وہ example number two and three کرنی ہے آپ نے تینکیو